آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں ملک میں دوفانی بارشیں کوئٹا میں بی آئیے کا مواصلاتی نظام خراب لاہور سے کوئٹا جانے والی پروازے منصور سلاب کے باعث ریلوے چیک بھی متاثر لاہور سے کراچی جانے والی تمام سرینر روکتی گئے ریلوے کاپریشن پانچ روز کے لیے بند مسافروں کو خریدے گئے ٹکٹ کی رقم نہیں کھانی ہوگی بجری کے ترمیم شدہ بلوں پر ریلیف دو سو یونٹ تک فیول پرائس ایڈجیسمنٹ ختم دو سو ایک یا زائد یونٹ پر پورا بل ادا کرنا ہوگا درست شدہ بلوں کی آدائی کی تاریخی کتی سر دست تک بڑھا دی گئی ہے بل لیسکو کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں سارفین کی سہولت کے لیے لیسکو کے تمام دفاعتر اور بینکوں کی ہفتہ وار چھٹی منصور لیسکو چیف محمد امین کہتے ہیں کہ مجموع طور پر اکیس لاکھ سارفین کو تین عرب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا لیگی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے نون لیگ نے عدالتوں سے رجوع کا فیصلہ کر لیا لیگل ٹیم بھی تشکیل دے دی سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز کا خواجہ امدان نظیر کو ٹیلیفون کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی مضمت فاجہ امدان نظیر کی زیر صدارت نصیر آباد میں اہم انجلاس مبشر جاوید رمضان صدیق بھٹی اور دیگر کی شرکت آئندہ کی حکمت عملی پر گفتگو کی گئے پچیس مئی کا واقعہ بیجی رہنماؤں پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف انکوائری کمیٹی کو ایس پی رینک کے افسران سے انکوائری نام کرنے کا حکم اب تک چالیس سے زائد ایس ایچوز اور دس ایس لی پیوز کے بیانات اکبر چوک میں جدید انڈر پاس بنانے کا فیصلہ پیکو روڈ سے شاک چوک تک فلائی اوور بنے گا الڈی اے نے ڈیزائن تیار کر لیا فلائی اوور کی لمبائی سات سو میٹر انڈر پاس کی لمبائی پانچ سو چالیس میٹر ہوگی دو ارب دس کروڑ دوپے لاغت آئے گی شاہی کلاب آج شاہی مسجد کے اطراف ری سرچکچنگ کی تیاریاں محکمہ بلدیات میں ورکنگ پیپر تیار کر لیا منصوبے پر چار ارب روپے لاغت آئے گی دیرونی سرمایہ کاری بھی ہوگی محکمہ بلدیاتی سطح پر ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل تیز کرنے کا حکم لاہور سمیت پنجاب کے منصوبوں پر پچاسی ارب خرچ ہوں گے گلی محلومت ترکیاتی کام مکمل کیے جائیں گے محکمہ بلدیات نے فنڈ سے متعلق تمام تفصیلات وزیرعالہ کو پیش کر دی پیچرنی اصفتالوں کی بہتری کے لیے چار کروڑ تیس لاکھ روپے جاری بم دسپوزر سکوارٹ کی اپگریڈیشن کے لیے سترہ کروڑ کے فنڈ منظور کسانوں کی امداد کے لیے بھی نو کروڑ چوراسی لاکھ روپے ملیں گے محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا پنجاب میں دس ہزار اصامیوں پر بھرتی کی اجازت طلب بائیس محکموں میں اصامیوں کی تفصیلات اے وانے وزیرعالہ کو پیش گریڈ ایک سے گریڈ پندرہ تک بھرتیاں ہوں گی محکمہ زراد سکول ایڈوکیشن اوقاف زکاة انڈوشر اور دیگر محکمہ شاہ کرونا وائرس کے جان لیوہ وار ایک اور شخص کی جان گئی شہر میں ایک سو سات نئے مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ سات اشار گیا نو فیصل ایک اور ادھر ڈینگی نے بھی ڈھنگ تیز کر لیے مزید پینتالیس افراد حسبتال جا پہنچے سرکاری محکموں کی لاپرواہی پارک کبرستان مچوں کی آماجگہ بن گئے تین سو پانچ مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ براہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناہلی پنجاب کے سولہ ہزار کانچیکٹ اساتیزہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ سے محروم اساتیزہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹ دوزار سترہ کی تنخواہ کے مطابق لے رہے ہیں محکمہ تعلیم نے ایس ایس بی دوزار بائز کی تنخواہ کے لیے مراسلہ لیکھ دیا حکومت کی ادم توجہی جیلوں میں ساٹھ کروڑ کا پراجیکٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا آئی ٹی پراجیکٹ کے لیے کوئی ماہر موجود نہیں دو سال پہلے دو افسران کی بھرتی کے لیے سملی بھیجوائی گئی ابھی تک منظوری نہیں ہو سکی شہر میں تجاوزات کی بھرمار کانا کے نزدیک فیروز پر روڑ تجاوزات میں گھن فٹ باتوں پر آنگیروں کا پیدل چلنا مہار ہو گیا ادھر داتا دربار چوک اور پی مکی روڑ پارکنگ سٹینڈ بن گی چنگچی ویگن پک اپ موٹر سائٹلوں کی بھرمار آٹو رکشہ ڈرائیورز نے بھی سڑک پر قبضہ جمع لیا چیفک سست روی کا شکار خیبر بلوک اکوال ٹاؤن کی گلیاں ارسہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار بارش کے بعد علاقہ جوپڑ کا منظر پیش کرتا ہے علاقہ مکینوں کی شکایات کہتے ہیں درجنوں درخواستیں دے چکے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سلاب زدگان کی بہالی کمیشن گورنر پنجاب نے ساوان سے لدے اکسٹھ ٹرک متاثرہ علاقوں کو روانہ کیے بیت السلام ویل فیر ٹرسٹ نے چالیس کروڑ روپے عطیہ جمع کیا گورنر بریگو رحمان کا صلاح متاثرین کو اپنی تنخواہ عطیہ کرنے کا علاقہ سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس چیرمن پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل نے صدارت کی پانچ سکیووں کے لیے تینتی سرب سولہ کروڑ منظور پنجاب فیمی پروگرام کے لیے اٹھائی سرب ستاون کروڑ نواسی لاکھ ملے کے میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن میں اجلاس سبائی وزیر سہت لکٹر یاسمین راشد نے صدارت کی کنگرامہ سبطال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائل بلوک منصور پر پیش رفت کا جائزہ مجاہد شیر دل اور متعلقہ افسران کے لیے سبسیدائز راتے کی قلت دیپٹی کمیشنر کی فلور میلز ایسوسییشن سے ملاقات کریانہ سٹورز اور تندوروں پر آٹے کی سپلائی جاری رکھنے پر اتفاق ڈی سی آفسس میں کنچول جنگ کائم ایسی ہیڈکوارٹرز اظہار الحق باجوا فوکل پرسن کا جناس انصداد پولیو مہم کے چوتھے روز کارکتگی کا جائزہ اس بلاس ٹیپٹی کمیشنر محمد علی نے صدارت کی مہم کے چوتھے روز تین لاکھ ستر ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گے ساٹس ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے ویکسین پلائے گے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار سے چینی کونسل جنرلز زاؤ شیرنگ کی ملاقات چینی باشندوں کی سیکیورٹیز میں دیگر امور پر دبادلہ خیال کیا گیا حکومت پنجاب نے سابق سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو کی خدمات مانگنی ایڈیشنل آئی جی فیاض احمد دیو اسٹیبلشمنٹ ویڈین میں او ایسٹی ہیں وہ گریڈ اکیس کے پولیس آفیسر ہیں جوگندہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے وقت کا پنجاب ہیلس کیر کمیشن آفیس کا دورہ ڈاکٹر محمد ساکیب عزیز سے ملاقات پروفیسر شاہد ملک ڈاکٹر مشتاق احمد سلہگیہ بھی موجود گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندین کے عزاز میں مال جوڑ پر تقریب سی او پاشا پیبلکس خواجہ احمد اسمان نے بیس لاکھ روپے انام دیا لیگی راہنما خواجہ احمد حسان اکرم ساہی اور محمد زفر کی شرکت کوٹ سلمان بٹ اور ڈاکٹر اصد کے لیے دو دو لاکھ روپے انام پیف کے زیر احتمام انصدادے ڈینگی آگاہی واگ مینجنگ ڈاریکٹر اصد نئی نے قیادت کی پیف افسران نے آگاہی سے متعلقہ وینر اٹھا رکھے تھے شہریوں سے اپنے گھر اور محلوں کو صاف کرنے کیا بھی پنجاب یونیورسٹی کے تحت انامولکا ایوارڈز طلبہ کے بنائے فنپاروں کی نمائش خطاتی آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر کے دلکش نمونوں کی تعریف ڈاکٹر امارہ رزا ڈاکٹر راہد نمیم مزود پروفیسر سمیرہ جواد سمجھ رائے بھی شہریوں داریا ارکم سکول منصورہ میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش طلبہ کے بنائے فنپارے پیش پیسر فرید پراچہ اسامہ پراچہ پرنسپل فائزہ حسن معا سعید اور نیگر اساتیزہ کی شہر پیسر فرید پرنسپل فائزہ 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 پیسر فرید پرنسپل فائزہ